بلغاریہ سٹورنٹ ویزا ویزٹ ویزا بزنس ویزا کافی زیادہ لوگوں کو دے رہا ہے کیونکہ یہ نئے نئے آنے والے جو ممالک ہیں یورپی یونین میں یہ کافی زیادہ ویزا کی پولیسین کی نرم ہے جس میں رومانیہ ہو گیا بلغاریہ ہو گیا اور چند ایک اور سلوینیا لٹھوینیا یہ ایسے ملک ہیں جو کہ ویزا دے رہے ہیں کیونکہ یہ نئے نئے یورپی یونین میں آئے ہیں تو اس کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ یہ معاشی دور پر کیسا ملک ہے رہنے کے لئے یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ ممالک ہیں جو ابھی نئے نئے یورپی یونین میں آئے ہیں یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یورپی یونین کے باقی امیر ملکوں کے طرف سے آنے والے وقت میں بہت امید ہے کہ یہ ممالک بہت بہتر لیول پر چلے جائیں گے کیونکہ یورپی یونین میں آنے کے بعد تمام ممالک جو پہلے اب شنجن سٹیٹ ہے اور ترقی آفتہ ممالک ہیں پہلے ان کی حالت بھی معاشی طور پر ایسی نہیں تھی ج ایسی اب ہے تو آنے والے وقت میں تو بلغاریہ رومانیہ کے بارے میں کافی اچھی سوچ ہے خاص طور پر بلغاریہ کی اس ویڈیو بات کروں گا لیکن فیلحال بلغاریہ میں اگر آپ کہیں کہ آنے کے بعد آپ وہاں پہ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہوگا وہ صرف اگر آپ اس کو صرف انٹر ہونے کے لیے یوز کرتے ہیں یورپی یونین میں تو وہاں تک تو آپ کو جو ہے فائدہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ آنے کے لیے اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ پرولمز نہیں ہے جس طرح باقی شنجر سٹریٹس میں یہ یورپی مالک کے ممالک میں ہیں تو اس لیے برغاریہ آنے کے لیے تو ہے لیکن اگر آپ پرمنٹ وہاں پر سٹیک کرنا چاہیں اور رہنا چاہیں تو بہت زیادہ جو اچھا فیصلہ یہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی نسبت یہ ہے کہ آپ وہاں سے آگے نکلنے کے لیے جو ہے وہ جیسے آپ اگر سٹورنٹ آتے ہیں تو سٹیڈی کمپلیٹ کریں بزنس وزٹ پہ آتے ہیں تو بزنس کا ٹور جا اس کے ساتھ آگے تمہار پراسس کریں تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں ادروائز آپ کو معلوم ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ برغاریہ کی اندر معاشی دور پر اچھی نہیں ہے وہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ زیادہ آگے موف ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور آگے ہی نکلتے ہیں تو اس وجہ سے بہت اچھا ملک رہنے کے لیے فی الحال برغاریہ نہیں ہے میرے گی نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی